کورونا سے دلی کے ستی بگڑی ہوئی ہے لیکن کوئی نہیں جانتا ہے اور کتنے حالات خراب ہوں گے نائٹ کرفیو کے بعد ویکنڈ کرفیو لگانے کا اعلان ہوا ہے لیکن کورونا کو کابو کرنا آسان نہیں ہے ایسے میں روزی روٹی کے سنکٹ کا کیا ہوگا؟ کیا چھوٹے دکاندار ایک اور مارکو چھیل سکیں گے؟ زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی؟ دلی میں کورونا کی رفتار کو تھامنے کے لیے نائٹ کرفیو کے بعد ویکنڈ کرفیو لاغو ہو گیا لیکن بڑا سوال ہے کہ یہ کیا نیو نارمل ہوگا؟ اور کیا اس جوہستہ کے ساتھ بھی کورونا حالات کے سمحلنے کی امید کی جا سکتی ہے؟ پابندیوں سے گہری چھوٹ ویاپاریوں کو پڑتی ہے لیکن کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز یعنی کیٹ مان رہا ہے کہ کام دھندہ بھلے سست پڑے لیکن کڑی پابندیوں کے علاوہ کوئی دوسرا ویکلپ نہیں دلی میں بیکن کرفیو لگایا گیا ہے دلی کے ویاپاری اس قدم کو بڑا سہی قدم مانتے ہیں لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ جس پرکار سے جس تیہی کے ساتھ جس بیتہاشا بردی کے ساتھ دلی میں کورونا بڑھ رہا ہے کار 18,000 کیس دلی کے اندر ہو گئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جب تک دلی میں 7 سے 10 دن کا لوگ ڈاؤن نہیں لگا جائے گا تب تک یہ چینڈ بریک نہیں ہوگی اس چینڈ کو بریک کرنا بہت ضروری ہے ہم دلی کے اوپرانی پال سے اور دلی کے مکہ منتری سے آخر کریں گے کہ ایک بار وہ دیکھیں کہ یہ چینڈ کیسے توڑی جائے ویاپار سنگ کوویٹ کی مار کے آگے ویاپار کا نقصان سہ لینے کو تیار ہے لیکن عام دکانداروں میں فیل رہی نراشہ سے موہ نہیں موڑا جا سکتا ڈلی سرکار نے اب ویکنڈ کورفیو لگا دیا ہے یعنی کی فرائیڈے رات 10 بجے سے لے کر منڈے صبح 6 بجے تک کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا بازار بھی بند رہیں گے سب کچھ بند رہے گا اور ہفتے کے بیچ میں بھی اب جم مال اور سپا پوری طرح بند رہیں گے ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر کھانا کھانا منہ کر دیا گیا ہے صرف ڈلیوری اور ٹیک اوے جاری رہے گا جمز مالز سب بند کر دیا ہے ریسٹورانٹ بند کر دیا ہے کیا کہیں گے اب سب کے پیٹھ میں دولات ماری رہے ہیں کیا کر سکتے اس میں کورونا نے بیتے سال ہی اتنا آرثک نقصان کیا ہے کہ اس کی بھرپائی اگلے کئی ورشوں تک نہیں ہو سکتی تھی ایکنے ایک بار پھر زندگی پٹری سے اترنے لگی ہے دلیس انیشہ ماتھر کے ساتھ آج تک بیورو